میں بھارت کو بھارتی اتاقی ماننیتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں یہ ودیشی کمپنیوں کا بہشکار تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ اپنے اپنے گھر کا ٹیلی ویزن بند کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ودیشی کمپنیوں کی جتنی جاہرات ہے وہ ٹیلی ویزن کے ماتھی ہم سے اور رات دن ہم کو یہ جاہرات سنا سنا کے وہ سامان خریدواتے ہیں ہم ٹیلی ویزن کیوں دیکھتے ہیں؟ کئی بار میں لوگوں سے یہ پرشن کرتا ہوں کہ ٹیلی ویزن کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کاہے کو اینٹینا لگایا ہے کاہے کو ڈش اینٹینا لگایا ہے اور جن کے گھر میں ڈش اینٹینا نہیں انہوں نے کیبل کنیکشن لے لیا ہے سب ایک ہی جواب دیتے ہیں راجی بھائی منورنجن کرنا تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی منورنجن کریے تو منورنجن کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ ان کے ممی پپا ان کے ساتھ ان کے دادا دادی تینوں پیڑیاں ایک ساتھ بیٹھ کر ٹیلی ویزن پہ چترہار دیکھتے ہیں چترہار میں گانا کون سا آتا ہے چولی کے پیچھے کیا ہے ہسیے مت اس کو گمبیر تاسر کنی چیز بڑی ہے مت مت اور کبھی کبھی میں آپ سے پوچھوں اگر دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ چولی کے پیچھے کیا ہے یہ گانا آپ کا منورنجن کرتا ہے یا چیز بڑی ہے مست مست یہ گانا آپ کا منورنجن کرتا ہے اور اگر یہ گانا آپ کا منورنجن کرتا ہے تو کتنے لوگوں میں اتنی حمد ہے جو اپنی ماں سے پوچھ سکے ہیں بول تیری چولی کے پیچھے کیا ہے اور کتنے لوگوں میں ایسی حمد ہے جو اپنی بڑی بہن کے سامنے یہ کہہ سکے کہ تو چیز بڑی ہے مست مست اور دوستو یہ گانے آپ کا منورنجن نہیں کر رہے ہیں یہ گانے آپ کا چرطر خلاف کر رہے ہیں وہ چترہار نہیں ہے وہ چرطرہار ہے اور جس کو منورنجن کے نام پر آپ نے اپنے گھر میں بلا لیا ہے یہ ٹیلی ویزن آپ کا منورنجن نہیں کر رہا ہے آپ کے مند میں ایک عجیب طرح کی ولگیرٹی اور آپسینٹی کو جنم دے رہا ہے اور دنیا میں دو بہت خط ہوتی ہیں ایک بیماری ہوتی ہے جس کو سیکس کی ولگیرٹی میں کہتا ہوں رات دن یہ ٹیلی ویزن آپ کو جو کچھ دکھاتا ہے وہ سیکس کی ولگیرٹی ہے اور یہ سیکس کی ولگیرٹی دیکھتے 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 ایک دن ہندوستان کے نوجوان نویوتیاں بھی وحی کرنے لگتے ہیں جو اس پہ دکھاتے ہیں کیا ہو رہا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں ہم اس بھارتی سماج میں بھارتی سنسکرتی میں بچپن سے ہم کو سکھایا جاتا ہے تو یہ جو کچھ آپ ٹیلی ویزن پر دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے چرطر کو برباد کرنے کی ایک ساجش ہے اور یہ ساجش کس نے بنائی ہے یہ ویدیشی کمپنیاں جانتی ہیں کہ ہندوستانی مانٹی میں نوجوانوں میں اتنی خماری ہے کہ کوئی ویویکانند ہو جاتا ہے کوئی دیانند ہو جاتا ہے کوئی تلک پیدا ہو جاتا ہے کوئی بھگت سینگ ہو جاتا ہے تو اگر تلک پیدا ہو گیا بھگت سینگ ہو گیا ویویکانند آ گیا دیانند آ گیا تو ان ویدیشی کمپنیوں کو مار مار کے بھگا دے گا تو ان کو ڈر لگتا ہے تو اس کے لیے وہ ٹیلی ویزن لے کر آئے ہیں اپنے ساتھ میں کہ ہندوستان کے نوجوانوں کو ایک میٹھی نیت کی گولی دے کے صلاح دو ان میں سے کوئی ویوے کانند نہ بننے پاس اور آپ کے سامنے آدرش کیا رکھا جاتا ہے آپ کے سامنے ویوے کانند کا آدرش نہیں رکھا جاتا نالائک سنجیدت اور شاہر اکھان جیسے لوگوں کے آدرش رکھتے جاتے ہیں اور یہ کتنی خطرناک ویوستہ ہے کئی بار میں لوگوں سے پوچھتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے تین تین سال کی عمر سے چار چار سال کی عمر سے پانچ پانچ سال کی عمر سے یہی سب دیکھ رہے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے اگر روز دن میں چار گھنٹے پانچ گھنٹے ٹی وی دیکھیں اور سینema دیکھیں جانتے ہیں کیا ہوگا 20 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ہر بچے کو کم سے کم 30 ہزار بار مرڈر کے سین دکھائے جائیں ہر فلم میں مرڈر ہر اےپیسوڈ میں مرڈر ہر اپیسوڈ ہر فلم میں وائلنس ہر اپیسوڈ میں وائلنس ہر اپیسوڈ میں مارا ماری کہہ کوئی اتنی مارا ماری دکھاتے کیوں اتنی وائلنس ہم کو دکھائی جاتی پتہ کیوں ہندوستان میں سب سے زیادہ وائلنس اسے نفرت کی جاتی یہ دیش اہنسا والا ہے اس لیے بھارتی سنسکرتی کو برباد کرنا ہے تو اہنسا کی جگہ ہنسا کو لانا پڑے گا تو وہ ہنسا ہر آدمی کیسے کرے گا ہر آدمی تب ہی ہنسا کرے گا جب بار بار ہنسا دیکھنے گا اور یہ بار بار کی جو ہنسا ہم دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ جانتے ہیں کیا ہوتا مرڈر دیکھتے 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 من کی دیا ختم ہو جاتی کرونا ختم ہو جاتی اور ہمارے دیش میں ایک کہاوت کہی جاتی ہے دیا دھرم کا مول ہے معنی جب دیا ہی نہیں ہوگی من میں دھرم کہاں ٹکنے والا ہے تو وہ سیدھا آکرمن آپ کے دھرم پر ہے یہ وائلنس بہت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے اور اس کے ساتھ دوسری خطرناک چیز ہوتی ہے سیکس کی ولگیریٹی یہ سیکس کی ولگیریٹی ہزاروں ہزاروں لاکھوں لاکھوں کرونوں کرونوں نوجوانوں کو برباد کر رہی ہے اور یہ بربادی صرف اپنے دیش میں آ رہی ہے ایسا نہیں ہے امریکہ میں اور یورپ میں یہ بربادی آ چکی ہے اور یورپ کے دیشوں میں یہ سیکس کی ولگیریٹی کی کتنی بربادی آئی ہے ایک ہی ادھارن تاجہ تاجہ آپ کو دینا چاہتا ہوں تین چار دن پہلے ایک اخبار نکلا گجرات سماچار گجرات سماچار کے دوسرے نمبر کے پیٹ پر ایک خبر ہے کیا خبر ہے برٹین میں گیارہ سال کا بچہ پتا بن گیا ہے اور برٹین میں اگر گیارہ سال کا بچہ پتا بن گیا ہے تو اس کے پتنی کی عمر کیا ہے معلوم ہے پندرہ سال پندرہ سال کے بچے جن کی عمر اسکول میں جانے کی ہے کالج میں جانے کی ہے کہ ممی پاپا بننے کی ہے اور یہ گیارہ سال اور پندرہ سال کے بچوں کو ماں اور پتا بننے کا نسخہ کس نے دیا ہے کس نے فارمولا دیا ہے ان کو وہ ٹیلی ویزن سے آیا ہے سینیما سے آیا ہے اور اس سینیما اور ٹیلی ویزن نے یورپ کے سارے کے سارے نوجوانوں کو برباد کر دیا میں کتنے یورپین دیشوں میں جاتا تھا اور وہاں کے لوگوں سے ایک ہی سوال پوچھتا تھا کہ آپ کے دیش کی سب سے بڑی سوشل پرابلم کیا ہے تو وہ کہتے تھے کہ راجی بھائی سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ہمارے دیش میں دس سال کی بارے سال کی چودہ سال کی بچیاں ماں بن جاتی ہیں یہ سب سے بڑی پرابلم ہے اور شادی کرنے کی عمر آتے آتے کوئی لڑکی دس بار ابورشن کراتی ہے کوئی پندر بار کراتی ہے یہ ان کی پرابلم ہے ورجینیٹی کیا ہوتی ہے یہ ان کو نہیں معلوم ہے یہ بھی نہیں معلوم ہے سائیم کیا ہوتا ہے اپنے اوپر سائیم رکھنے کی ویوستہ ہے ودیارتی جیون تو سائیم والا جیون ہوتا ہے یہ ہر دھرم کہتا ہے اس دیش میں اس لئے ودیارتیوں کو گھرکل میں جانا پڑتا تھا تاکہ پچیس سال تک سائیم کے ساتھ آپ سکشہ گرڑ کریے وہ سنسکرتی ان کو نہیں آتی اور اس کے بعد آج ان کے ہاں پرابلم اتنی جبرجست ہو گئی ہے کہ بنا شادی کے پیدا ہونے والے بچوں کو رکھیں کہاں تو بنا شادی کے پیدا ہونے والے بچوں کو رکھنے کے لیے ہی ان کے دیشوں میں کانونٹ اسکول کھولے گئے کانونٹ اسکولوں میں یورپ میں کون بچے پڑھتے ہیں جن کے ممی پپا کا پتا نہیں ہے کیوں نہیں پتا ہے ہمت نہیں ہے یہ بتانے کی کہ یہ میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے کیوں نہیں ہمت ہے شادی کے پہلے ہوئے ہیں کیوں ہو گئے ہیں شادی کے پہلے ٹیلی ویزن پہ جو کچھ دیکھتے تھے سینیما میں جو کچھ دیکھتے تھے وہی کیا پھر اپنے چیزے میں اور اب وہی ولگیریٹی امریکہ میں کتنی جبرجست آئی ہے امریکہ میں ایک کمیشن بٹھایا ہوا ہے اس کمیشن میں دو چیئرمین ہیں دونوں صوبحہ کے سے ایک بار میرے دوست بنے تھے چار سال پہلے کی بات ہے میں ایک بار ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں گیا تھا بان میں پھر فرینکفورٹ میں وہاں میری ان سے ملاقات ہوئی ابھی وہ دونوں ویقتی امریکہ کی سرکار کے ایک کمیشن کے چیئرمین ہیں وہ کمیشن کر کیا رہا کمیشن کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ پچھلے تیس سال میں ٹیلی ویزن سے امریکہ میں کیا نقصان ہوئے ہیں اس کا عدیان کرو تو کمیشن کی پہلی ریپورٹ آئی ہے وہ ریپورٹ کیا کہہ رہی ہے نائنٹی ملین امریکن یوت سار سپوائل نو کروڑ امریکی نوجوان برباد ہو گئے ہیں ٹیلی ویزن اور سینیما دیکھ کر نو کروڑ امریکہ کی کل آبادی کتنی ہے ستائیس کروڑ ستائیس کروڑ آبادی میں سے نو کروڑ بلکل برباد ہو چکے اور ان نو کروڑ بچوں کی بربادی کتنی ہے ہر پہلا اور دوسرا بچہ سیزو فینک ہو گیا پاگل ہو گیا اور وہ پاگلپن سیکس کا پاگلپن ہے امریکہ میں کس قدر پاگلپن ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے یہاں سے دکھنے میں لگتا ہے کہ امریکہ بہت اونچا دیش ہے بہت ترقی والا دیش ہے آپ کو معلوم نہیں ہے امریکہ دنیا میں وہ دیش ہے جہاں ایک منٹ میں سب سے زیادہ بلاتکار ہوتے ہیں بہنوں کے اوپر ایک منٹ میں سب سے زیادہ ریپ کیسز امریکہ میں ہوتے ہیں ایک منٹ میں سب سے زیادہ مولیسٹیشن کے کیسز امریکہ میں ہوتے ہیں اور امریکہ میں کچھ شہر تو ایسے ہیں جہاں شام کو چھے بجے اگر کوئی لڑکی نکل جائے تو لوٹنے والی نہیں ہے کتنے لوگ اس کے ساتھ گینگ ریپ کریں گے ان کو خود نہیں پتا رہا ہے یہ اتنی حیوانیت اور اتنا راکھسی پن کہاں سے آ رہا ہے وہ ٹیلی ویزن سکھا رہا ہے وہ سنیما سکھا رہا ہے اور وہ ٹیلی ویزن اور سنیما اب ہمارے دیش میں آ رہا ہے جو برباد کر چکے ہیں اپنے نوجوانوں کو دوستو سب سے پہلے تو چینل سبسکرائب کریں پھر لائک کمنٹ اور شیئر کریں اور ہاں ہمارا انڈرویڈ ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا نہ بھولیں